بھائیو یہ بڑی سنسٹیف گفتگو ہے بڑی حساس ترین گفتگو ہے کہ مسلمان ریایہ کا اپنے حکمرانوں کے ساتھ کیا ایٹیچوڈ ہونا چاہیے کیونکہ مسئلہ خروج سب طرف ڈسکس ہو رہا ہے آج کل قرآن و سنت کی روشنی میں کل تین طرح کی سیچویشنز بنتی ہیں اس حوالے سے کہ مسلمان پبلک مسلمان ریایہ کا اپنے حکمرانوں کے ساتھ کیا سلوک ہونا چاہیے میں انشاءاللہ اس بات کو اتنا آسان کر کے بیان کروں گا تاکہ عام آدمی تک یہ بات پہنچ جائے خصوصا آج پوری دنیا کے اندر چونکہ خلافت کے حوالے سے آواز اٹھ چکی ہے اور حکمرانوں کے خلاف خروج اور اس طرح کی باتیں ہو رہی ہیں اور حضرت حسین کا نام بھی لیا جا رہا ہے اور ان حلقوں سے لیا جا رہا ہے جو حضرت حسین کا نام ہی نہیں لیتے تھے چلیں کسی برکت سے انہوں نے نام لینا تو شروع کیا پہلی سیچویشن یہ تین سیچویشن میں ڈسکس کروں گا مسلمان ریایہ کا اپنے حکمرانوں کے ساتھ اور اسی کٹیگری میں تیسری سیچویشن آئے گی حضرت حسین کا اس وقت کے حاکم کے خلاف اٹھنا لیکن بات سمجھ نہیں آئے گی جب تک آپ بات پیچھے سے شروع نہ کریں یہ یزید کوئی اسبان سے تخت پر نازل ہو کے بیٹھ نہیں گیا تھا ایک پورا سسٹم تھا جو بگڑا اس کا نمائندہ بن کر یزید آیا اسے اللہ تعالی نے بیجا تھا اسی کام کے لئے نہیں اس سے پہلے ہی معاملہ بگڑ چکا تھا وہ اب انشاءاللہ آپ کو پتا چلے گا پہلی سیچویشن پہلی صورتحال کہ اگر کسی خلیفہ کی خلافت یونینمیسلی مسلمان ایگریڈ کر کے قائم کر لیں تو ایسے خلیفہ کے خلاف خروج کرنا بدعت کبرہ اور حرام قطعی ہے قرآن حکیم کی روشنی میں بھی اور بخاری اور مسلم کی درجنوں احادیث اس کو سپورٹ کرتی ہیں اور صحیح مسلم میں پورا چپٹر ہے کتاب الامارہ امارہ یعنی عبارت کا بیان حکمرانوں کے ساتھ کیسا سلوک کرنا ہے اگر کوئی خلیفہ راشد ہے صحیح خلافت اس کی مسلمانوں کے مشورے سے تلوار کے زور پر دھونس کے ساتھ قائم نہیں ہوئی تو اس کے خلاف خروج کرنا حرام مطلق اور بدعت کبرہ ہے اس سے بڑی کوئی امت میں بدعت ہی نہیں ہے اب یہ خلافت راشدہ کی نمائندہ مثال کیا ہے وہ تیس سال سنبی دعود میں چار ہزار چھے سو چھالیس جامعہ ترمزی میں دو ہزار دو سو چھبیس اور مسند امام احمد میں اٹھارہ ہزار چار سو تیس نمبر حدیث جل چار صفہ دو سو تیہتر پہ موجود ہے ان ساری احادیث کا لبے لباب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے بعد خلافت علا من حاج النبوہ تیس سال تک رہے گی کتنے سال تیس سال یہ غیبی خبر ہے لوگ کہتے ہیں یہ حدیثیں چھپاؤ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تو نبوت کو جسٹیفائی کرتی ہیں یہ حدیثیں کہ یار آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی وفات کے تیس سال بعد کے واقعات بتا رہے ہیں اور ایکزیکٹ اسی طرح بورے ہو رہے ہیں یہ تو محدثین حضور کی غیبی خبروں میں نبوت علامات نبوت والے چپٹر میں حدیثیں لے کر آئے ہیں اور یہ کہتے ہیں چھپاؤ یہ تو بتانے کے لیے تھیں چھپانے کے لیے ہوتی ہی علامات نبوت میں کیوں آتی کہ دیکھو ہمارے نبی وہ ہیں جنہوں نے تیس سال چالی سال پچاس سال بعد تک کے واقعات تائنیز ڈیٹیل تک بتا دیئے یہ نبی بتا سکتا ہے جس کے پاس اللہ کی طرح سے غیبی خبر آتی ہے تو فرمایا تیس سال تک خلافت علامن حاج النبوہ رہے گی حوالہ میں دے چکا اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد کارٹ کھانے والی ملوکیت کا دور شروع ہو جائے گا اور پھر اس کے بعد جابر حکمرانوں کا دور شروع ہو جائے گا اور پھر اس کے بعد الٹی میٹلی خلافت علامن حاج النبوہ قائم ہوگی یعنی قرب قیامت میں امام محمد مہدی کی جو ابو دعود میں اور مسند آمد میں احادیث موجود ہیں کہ اس وقت تک قیامت نہیں آئے گی جب تک کہ میری فاطمہ بیٹی کی اولاد میں سے میرے ہی نام پر جس کی ماں کا نام میری ماں کے نام پر جس کے باپ کا نام میرے باپ کا نام پر ہوگا محمد بن عبداللہ مہدی نہ پیدا ہو جائے جو پوری دنیا کو انصاف سے بھر دے گا تو یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے وہی اللہ ہے جس نے اپنے محبوظ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ الہدہ اور دین حق کے ساتھ مبوس کیا تاکہ اس دین کو سارے عدیان پر غالب کر دے چاہے کافر اس بات کا برا مانے یہ دین سپر سیڈ کرنا ہے ابھی تک ایسا وقت نہیں آئے لیکن قرب قیامت میں آئے گا اور اس کی نشانی اب اسلام کی نشت ثانیہ کا آغاز ہو چکا ہے خلافد راجدہ ختم ہوئی پھر کاٹ کھانے والی ملوکیت کا دور تقریبا ہم پر سات آٹھ سو سال تک رہا پھر تین چار سو سال تک جابر حکمران مسلط ہو گئے یعنی کلولین پاورز کہیں پر فرنچ آگے کہیں پر یہ انگریز آگے اور انہوں نے آگے ایک افضا کیا اور یہ پھر بیسمی صدی کے اندر ان کا غلبہ ٹوٹا اور اب خلافت علامن حاج النبوہ کی باتیں دوبارہ یہ آخری پیریڈ ہے اس امت کا جو شروع ہو چکا ہے الحمدللہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابی ہیں حضرت سفینہ اسی حدیث میں آتا ہے کہ وہ اپنے شاگرد کو کہتے ہیں کہ گن پھر اب میں تجھے تیس سال پورے کر کے بتاتا ہوں ابو بکر کے دو سال عمر کے دس سال عثمان کے بارہ سال اور علی کے چھ سال یہ ہے خلافت راشدہ جب یہ انہوں نے حدیث بیان کی تو ان کا شاگرد کہتا ہے چونکہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا دور تھا اس نے کہا کہ یہ حضرت امیر معاویہ کی جو پارٹی ہے بنو امیہ بنو زرقہ یہ کہتے ہیں کہ علی علیہ السلام تو خلیفہ ہی نہیں ہے یہاں پر امام الدول نے لکھا علی علیہ السلام چار ہزار چھے سو چالیس تو حضرت سفینہ حضور کے جو غلام تھے ان کو اتنا غصہ آیا انہوں نے کہا یہ کہتے ہیں علی خلیفہ نہیں ہے اور ترمزی میں الفاظ ہیں یہ کہتے ہیں علی خلیفہ نہیں خلیفہ تو یہ ہے تو انہوں نے کہا یہ اتنا بڑا جھوٹ بولتے ہیں کہ یہ جھوٹ ان کی پیٹ سے نکلا ہے جہاں سے ہوا خارج کرتے ہیں اتنی گندی بات انہوں نے کی ہے حق تو یہ ہے کہ بنو امیہ کی اپنی حکومت شریر ترین بادشاہت ہے کاٹ کھانے والی ملوکیت حضور نے فرمایا اور حضرت سفینہ نے مہر لگا دی بنو امیہ کی حکومت کو کہا شریر ترین بادشاہت اور معاملہ بالکل کلیر کر دیا تو خلافت راشدہ تیس سال اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث ہے جس کے تحت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا کہ خلافت راشدہ جب قائم ہوگی تو اس وقت کے خلیفہ کا ساتھ دینا ہے وہ سن ابی دعود میں چار ہزار چھ سو ساتھ ترمزی میں دو ہزار چھ سو چھ ستر ابن ماجہ میں ترتالیس نمبر حدیث کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وفاہ سے چند دن پہلے ایک بڑا بلیخ خطبہ دیا جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلکل کنکروڈنگ باتیں کی اور صحابہ کہتے ہیں کہ ہر آنکھ عشق بار تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر ارشاد فرمایا دیکھنا جو میرے بعد زندہ رہے گا وہ بہت اختلاف دیکھے گا اس وقت علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین تم پر میری سنت اور میرے خلفاء راشدین ہدایت آفتہ کی سنت لازمی ہے ان کو پکڑ لینا اور دیکھنا دین میں نئی نئی بدعتوں سے بچنا ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی جو ہے وہ دوزخ میں لے جانے والی ہے سن نسائی میں یہ آخری الفاظ ہے ہر گمراہی دوزخ میں لے جانے والی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خلفاء راشدین کے خلاف خروج کرنے والوں کو کیا کہا بدعتی سب سے بڑی بدعت خلیفہ راشد کے خلاف خروج کرنا ہے یہ حرام ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کلیر کر دیا اور خلیفہ راشد کون ہیں وہ چار بتا دیئے میں نے حدیث کی روشنی میں تو اب چاہے مخالفین ابو بکر ہوں مخالفین عمر ہوں مخالفین عثمان ہوں یا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ نہوں کے مخالفین ہوں چونکہ یہ خلفاء راشدین تھے ان کے خلاف کھڑا ہونا بدعت ہے اس میں کوئی شک نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کہا کہ بدعتوں سے بچنا اور علیکم بسنتی و سنتی خلفاء راشدین المہدی تم پر میری سنت اور میرے خلفاء راشدین کی سنت لازم ہے تو یہ حدیث آ کر کوئی پنچر نہیں ہو جاتی حضرت عثمان پہ حضرت علی تک چلتی ہے جو باغین عثمان تھے وہ سبائی پارٹی کوئی نہیں تھی تو بلکل جھوٹ بول رہے ہیں سبائی تو الگ سے ایک چیز تھی وہ صحابہ اکرام علی عمردوان میں ہی اختلاف ہو گیا تھا حضرت عثمان کے بارے میں وہ الگ سے ایک ٹاپک ہے میں آج اس کو ڈسکس نہیں کروں گا بل وہ خلیفہ راشدین ان کے خلاف بھی جن لوگوں نے وہ حرکت کی اور حضرت عثمان کو شہید کیا ہم ان کو بھی غلط سمجھتے ہیں اسی طریقے سے حضرت علی کے خلاف بھی جو لوگ کھڑے ہوئے ان کو بھی ہم نحق سمجھتے ہیں اور آپ حیران ہوں گے کہ صرف مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جنگیں ہی ایسی ہیں جن جنگوں کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پریڈکشنز بخاری اور مسلم ابودعو ترمزی نسائی بن ماجا اور مسند احمد میں موجود ہیں اور کسی خلیفہ راشد کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کی جنگوں کے بارے میں پریڈکشن نہیں ہے کیوں؟ اس لیے کہ حضرت علی کی جنگوں نے ہی کنٹرابرشل بننا تھا حضرت علی کی جنگیں مسلمانوں کے خلاف ہوئیں اور صورت الحجرات کی آیت نمبر نو کی پریکٹیکل تفسیر حضرت علی بنے کہ اگر کوئی مسلمان گروہ باغی ہو جائے اس کے خلاف کتال کرو یہاں تک کہ وہ توبہ پر امادہ ہو یہ بات یہ ہے میرا گولڈن کورٹ یاد رکھئے گا اگر حکمران باغی ہو جائے اس کے ساتھ کیسے ڈیل کرنا ہے اس میں آئیڈیل ہے مولا حسین رضی اللہ عنہ اور اگر خلیفہ راشد ہو اور اس کے خلاف ریایہ بغاوت کرے تو اس میں مسلمانوں کے لئے آئیڈیل ہیں سیدنا علی رضی اللہ عنہ یہی وجہ ہے کہ حضرت علی کی تینوں جنگیں جنگ جمل جنگ سفین اور جنگ نہروان تینوں جنگوں کے بارے میں الگ الگ احادیث ہماری حدیث کی کتابوں میں موجود ہیں اور جو صورت الحجرات میں آیا آیت نمبر نو میں کہ اگر مسلمان گروہ باغی ہو جائے اس کے خلاف کتال کرو لڑائی کرو یہاں تک کہ وہ حق پر آمادہ ہو اس کی پریٹیکل تفسیر آپ پوری دنیا کی کتابیں اٹھا کے دیکھ لیں سیدنا علی رضی اللہ عنہ کا کتال ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی ہیں اس کتاب کے کتال کے بارے میں موجود ہیں سنن نسائی القبرہ میں آٹھ ہزار پانٹ سو اکتالیس مسند آمد میں گیارہ ہزار سات سو نوے اور اس کے علاوہ کئی کتابوں میں یہ حدیث موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دفعہ اپنی ایک زوجہ مطرمہ کے گھر سے نکلے اور صحابہ بھی آپ کے ساتھ تھے حضرت ابو بکر بھی حضرت عمر بھی حضرت علی بھی تو راستے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک جوتی ٹوٹ گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دونوں جوتیاں اتار دیں اور حضرت علی کو دے دیں اور کہا کہ یہ جوتی جو میری ٹوٹ گئی ہے اس کو گانٹ دو اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم ننگے پاؤں آگے چلنا شروع ہوگے پھر تھوڑی دور جا کے آپ نے اصحاب کو کہا یہاں پر رکھ جاؤ علی کا انتظار کرو تو حضرت علی رضی اللہ علیہ وسلم جوتیاں گانٹ رہتے اسی دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو اللہ نے مجھے دنیا میں مبوس کیا ایز ای لاسٹ ریزورٹ مجھے حق منوانے کے لیے قرآن کی دعوت کے لیے مجھے قتال کرنا پڑا تلوار اٹھانی پڑی کافروں کے خلاف لیکن تم میں ایک ایسا شخص بھی ہے ایسا خوشنصیب جسے اس قرآن کو منوانے کے لیے مسلمانوں کے خلاف تلوار اٹھانی پڑے گی یہ کہتے ہیں نہیں حضرت علی پشتاتے تھے اوہ مولا علی کو حضور کی ایک ایک پریڈیشن کے اوپر ایمان تھا ایک ایک جنگ پر مور لگا کر گئے تھے حضور وہ کیوں شرماتے تھے یہ سعودی عرب کی تنہاؤں پر پڑھنے والے مولوی لوگوں کو یہ باتیں بتاتے پھرتے اس ملوکیت کی تنہاؤں پر پڑھنے والے کہ حضرت علی پشتاتے تھے اوہ حضرت علی کو کیا حضور کے اوپر شک تھا جس علی کو یہ پتا تھا کہ مسلم شریف کی حدیث دو سو چالیس نمبر کہ علی سے محبت نہیں رکھے گا مگر مومن علی سے بغز نہیں رکھے گا مگر منافق جس کی محبت ایمان ہے اس کو یہ شک ہوگا کہ میری جنگیں غلط ہیں یہ ہمیں مشہور کر دی ہے پراپو گھنڈا کر دو جی اور یہ نہیں مانتے وہ نہیں مانتے تو اسی حدیث میں چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ تم میں ایک ایسا خوش نصیب ہے جسے مسلمانوں کے غلاب تلوار اٹھانی پڑے گی حضرت ابو بکر نے کہا انا یا رسول اللہ یا رسول اللہ کیا میں ہوں وہ آپ نے فرمایا نہیں حضرت امہ نے کہا یا رسول اللہ کیا وہ خوش نصیب میں ہوں فرمایا لا حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زبان سے لا کے الفاظ بہت کم نکلتے تھے اس موقع میں آپ نے کہا لا بلکہ وہ خوش نصیب ہوگا جو میری جوتیاں گانٹ رہا ہے صحابہ دوڑے مولا علی کی طرف اور کہا کہ آپ کے بارے میں حضور نے اتنی بڑی پریڈکشن فرمائی ہے کہ جیسے حضور نے کتال کیا کافروں کے خلاف اس کتاب کو منوانے کے لیے آپ on the behalf of Prophet مسلمانوں کے خلاف تلوار اٹھائیں گے تو حضرت علی مسکرا پڑے صحابہ کہتے ہیں ہم سمجھ گئے کہ حضرت علی کو بھی حضور نے یہ بات بتائی ہوئی تھی حضور حضرت علی کو پتا تھا جس کو یہ سب کچھ پتا تھا بھائی میں نے اسے اپنی جگہ میں شک ہوگا کوئی شک نہیں تھا حضرت علی اس امت میں ایک آخری کوشش تھے کہ ابو بکر عمر کی خلافت کو زندہ کیا جاتا اس شخص نے اپنی گردن کٹوا دی یہ امت دوبارہ اس پٹری پر نہیں آسکی لیکن انہوں نے اپنا حق ادا کر دیا الحمدللہ تو ایک ایک جنگ کے اوپر مور جنگ جمل پہلی جنگ ہوئی جو اس کے بارے میں مسند امام احمد میں چوبیس ہزار دو سو نانانوے نمبر حدیث ہے شیخ البانی سلسلہ حدیث سیعہ میں بھی لے کر آئے کئی صحابہ سے یہ روایت ہے کہ امہ عائشہ کہتی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا میری اس بیوی کی کیا حالت ہوگی جب حوب کے کتے بھی اس پر بھونکیں گے اور جب عبداللہ ابن زبیر حضرت عائشہ کو حضرت علی کے خلاف لڑانے کے لیے لے نکلے جمل کے لیے تو راستے میں ایک جگہ پڑاؤ کیا تو کتے بھونکنا شروع ہو گئے حضرت عائشہ نے کہا یہ کون سی جگہ ہے سب نے کہا یہ حوب ہے حضرت عائشہ نے رونا شروع کر دیا انہوں نے کہا میں آگے نہیں جاؤں گی مجھے حضور کی وہ بات یاد آگی کہ آپ نے فرمایا کہ میری ایک بیوی ایسی ہوگی کہ جس پر کتے بھی بھونکیں گے اس کے عمل کی وجہ سے مجھے واپس لے چلو عبداللہ ابن زبیر نے کہا اماں آپ کو صلح کے لیے لے کے جا رہے ہیں اس سنہ بہلا پھسلا کر لے گئے اور پھر انجام کیا ہوا پوری زندگی حضرت عائشہ رویا کرتی تھی المصنف ابن ابی شہبہ میں مجود ہے صحیح بغاری میں مجود ہے کتاب الجنائز کے اندر وہ کہتی تھی المصنف ابن ابی شہبہ کے الفاظ ہیں کہ میں نے حضور کے بعد بدعت کی ہے علی کے خلاف جو نکلی حضرت عائشہ کے الفاظ ہیں یہ نیک آدمی کی نشانی ہوتی ہے اللہ تعالیٰ اسے توبہ کی توفیق دنیا میں دیتا ہے مجھے میری سوکنوں کے ساتھ دفن کرنا اور یہ الفاظ بغاری میں موجود ہیں میں نہیں چاہتی کہ ابو بکر اور عمر اور رسول اللہ کے ساتھ دفن ہو کر لوگ ان کی وجہ سے میری تعریف کریں کہ جو کچھ میں نے حضور کی وفات کے بعد کیا پوری زندگی وہ روتی رہیں اللہ تعالیٰ نے انہیں توبہ کی توفیق دی امہ عائشہ دنیا سے پاک و صاف ہو کر اٹھائی گئیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ انہوں کے دل میں ان کے لئے کوئی ایسی خرابی موجود نہیں تھی اور نہ امہ عائشہ کے دل میں آپ اندازہ کریں صحیح مسلم میں کتاب التہارہ چپٹر میں انٹرنیشنل نمبری کے مطابق چھے سو انتالیس نمبر حدیث ہے ایک شخص نے آ کر حضرت عائشہ سے مسئلہ پوچھا صحابہ کی استاد تھی بتائیے کہ موزوں پر مسئل کی مدت کتنی ہے کتنا ٹائم ہے تو حضرت عائشہ نے کہا علی ابن عبی طالب کے پاس جاؤ وہ بڑے عالم ہیں ان کا حضور کے ساتھ زیادہ وقت گزرا ہے بیوی تو عائشہ ہے صحیح مسلم چھے سو انتالیس علی ابن عبی طالب کے پاس جاؤ وہ حضور کے ساتھ زیادہ راہ کرتے تھے سفر و حضر میں وہ تمہیں بتائیں گے کہ موزوں کی مدت کیا ہے تو حضرت علی نے کہا ہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مقیم کے لیے ایک دن اور ایک رات یعنی چوبیس گھنٹے اور مسافر کے لیے تین دن اور تین رات یعنی بہتر گھنٹے تک جرابوں پر یا موزوں پر مسا کرنے کی اجازت مرحمت فرمائی ہے الحمدللہ تو یہ میں نے آپ کو نمونہ پیش کیا تو حضرت عائشہ پوری زندگی اس کے اوپر شرمندہ رہی اور حضرت طلحہ زبیر الحمدللہ وہ بھی جنتی تھے المستدرل الحاکم میں موجود ہے پوری ڈیٹیل کے ساتھ انٹرنیشنل امریک کے مطابق پانچ ہزار پانچ سو اکانوے نمبر حدیث کہ حضرت طلحہ و حضرت زبیر جنگ چھوڑ گئے حضرت علی کو سامنے دیکھا کہ امار ابن یاسر جو ہیں وہ سامنی جنگ میں ہیں تو ان کا امار کو تو باقی جماعت قتل کرے گی بخاری اور مسلم کی حدیث ہے جنگ چھوڑ گئے اور مروان خبیز جس نے یہ ساری مہم کھڑی کی تھی حضرت طلحہ کے گھٹنے میں تیر مارا المستدرل الحاکم پانچ ہزار پانچ سو اکانوے نمبر حدیث جسے شیخ البانی بھی صحیح کہتے ہیں شیخ زبیر علی زی صاحب بھی مروان نے خود مار دیا حضرت طلحہ کو حالانکہ لے کے اعتصاد حضرت علی سے لڑوانے کے لیے کہ طلحہ نے یہ جنگ چھوڑ دیئے تو ہم تو جنگ ہار جائیں گے اور برے طریقے سے ہارے بھی تو غصے میں خود مار دیا یہ صحابہ کے قاتل اور گستاک پارٹی جس کا دفاع لوگ کرتے ہیں پھر جنگ سفین صحیح بخاری میں انٹرنیشنل امرین کے مطابق دو ہزار آٹھ سو بارہ نمبر حدیث ہے صحیح مسلم میں موجود ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمار ابن یاسر کو دیکھا کہ مسجد نبی کی تعمیر کے دوران باقی تو ایک ایک اینٹ رکھ رہے ہیں حضرت عمار نے دو دو اینٹیں اٹھائی ہوئی ہیں بڑے بڑے پتھر حضرت عمار یعنی اتنے جوشیلے قسم کے جوان تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا ان پر رحم آیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے جسم سے مٹی جھاڑی اور کہا کہ اے سمیہ کے بیٹے تجھ پہ وہ بڑی مسئیبت آئے گی افسوس تجھے ایک باغی جماعت قتل کرے گی عمار تو ان کو تو جنت کی طرف بلا رہا ہوگا لیکن وہ جماعت تجھے دوزق کی طرف بلا رہی ہوگی یہ بخاری اور مسلم دونوں میں موجود ہے اور شیخ زبیرلی زید صاحب مجھے خود کہا کرتے تھے علی بھائی جب میں یہ بخاری کی حدیث پڑھتا ہوں کہ عمار جنت کی طرف اور اللہ کی طرف بلائے گا یہ دون الفاظ ہیں اور عمار کے مخالفین دوزق کی طرف بلائیں گے تو میں کانپ اٹھتا ہوں کہ میں اس حدیث کی کیا تعویل بیان کروں اور پھر کیا ہوا عمار ابن یاسر کو قتل کیا گیا مسند امام احمد سولہ ہزار سات سو چوالیس مستدرک للحاکم میں پانچ ہزار چھ سو اکسٹر نمبر حدیث ہے مسند احمد میں ستنہ ہزار آٹسو گیارہ بھی ایک اور طرق ہے کہ ابو الغادیہ اگرچہ وہ صحابی تھے حضرت معاویہ کی طرف سے لڑتے ہوئے عمار ابن یاسر کو قتل کیا پھر پوری زندگی روتے تھے کہ ہائے افسوس میں نے عمار کو قتل کیا حضور نے کہا تھا عمار کو قتل کرنے والا اور اس کا مال لوٹنے والا آگ میں ہے عبداللہ بن عمر بن عاص وہاں پر بیٹھے ہوئے تھے ایک شخص عمار بن یاسر ابن یاسر کا گلہ کاٹ کر عمیر معاویہ کے سامنے لایا اور کہا کہ یہ دیکھو خوش خبری ہو عبداللہ بن عمر بن عاص کامپ اٹھے انہوں نے کہا کہ تم ایک دوسرے کو دوزق کی مبارک دو میں نے رسول اللہ سے سنا تھا کہ عمار کو ایک باغی جماعت قتل کرے گی عمار ان کو اللہ کی طرف بلائے گا وہ دوزق کی طرف بلانے والی جماعت ہوگی اور تم نے عمار کو قتل کر دیا اور تم خوشیاں بنا رہے ہو اور عمار کا مال لوٹنے والا اور اس کو قتل کرنے والا آگ میں ہے وَلِعَذُ بِاللَّهِ تَعَالَ اور یہی وجہ تھی بھائیو تو حضرت طلحہ حضرت زبیر حضرت عائشہ ان کا معاملہ بلکل ڈیفرنٹ ہے یہ دنیا سے پاک و صاف ہو کر اٹھے ہیں کیونکہ جس نے توبہ کی وہ ایسا ہے جس نے گناہ کیے ہی نہیں حضرت علی ان کے بارے میں دل صاف رکھتے تھے کتنی روایتیں موجود ہیں فضائل صحابہ آمد بن حنبل میں صحیح سنت کے ساتھ موجود ہے حضرت علی کہتے تھے جو قرآن میں آیت ہے کہ قیامت والدین اللہ تعالی مومنین کے درمیان دلوں میں جو قدورتیں وہ نکال دے گا مجھے یہ آیت میں اللہ سے امید کرتا ہوں کہ طلحہ زبیر اور میرے بارے میں ہوگی میں طلحہ زبیر کو میں نے معاف کر دیا لیکن لیکن جس نے اسلامی خلافت کو نقصان پہنچایا اس کو مولا علی نے معاف نہیں کیا اور وہ المصنف ابن عبی شہبہ میں انٹرنیشنل امرین کے مطابق سات ہزار پچاس نمبر حدیث ہے تابعین کہتے ہیں ہم نے مولا علی کے پیچھے عشاء کی نمازوں میں قنوط نازلہ پڑی آئے لوگ قنوط نازلہ پڑھ رہے ہیں انڈیا کے اوپر اور فلان فلان کے اوپر قنوط نازلہ حضرت علی نے پڑی کہ اسلامی نظام جا رہا ہے اللہم علیکہ بی معاویت و عشیاء ہی اللہم علیکہ عمر ابن عاص و عشیاء ہی اے اللہ معاویہ اور اس کی پارٹی کو تو پوچھ عمر ابن عاص اور اس کی پارٹی کو پوچھ اسلامی نظام تو خطرے میں ڈال دیا ان لوگوں نے قنوط نازلہ اور اس حدیث کو شیخ البانی بھی صحیح کہتے ہیں شیخ زبیر علی زی رحمہ اللہ نے بھی اپنی وفات سے تین مہینے پہلے مقالات کی چھٹی جلد میں یہ روایت نکل کر دی ہے الحمدللہ رحمہ اللہ تعالی اور بھائیو تیسری جنگ جنگ نہروان جو خوارج کے خلاف لڑی گئی بخاری اور مسلم کے پورے پورے چپٹرز ہیں خوارج کے بارے میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ خوارج سے وہ جماعت قتال کرے گی جو اس روح عرض کے بہترین لوگ ہوں گے اور خوارج بدترین لوگ ہوں گے اور کتنی احادیث ہیں اور ابو سعید خدری کے الفاظ ہیں بخاری اور مسلم میں انٹرنیشنل لنک کے مطابق بخاری میں دوہزار چار سو چھپن مسلم میں چھہزار نو سو تیتیس اے اہل عراق تمہیں مبارک ہو تم ہی تو ہو جنہوں نے مولا علی کے ساتھ مل کر نہروان پر خوارج کو قتل کیا تھا تمہارے بارے میں حضور کی یہ بشارتیں ہیں ابو سعید خدری عدی اللہ تعالی اللہ کہا کرتے تھے اور صحیح مسلم میں انٹرنیشنل لنک کے مطابق دوہزار چار سو انسٹھ نمبر حدیث ہے کہ خوارج کے ساتھ وہ جماعت قتال کرے گی کہ جب میری امت میں دو پارٹیاں بن جائیں گی جو جماعت حق کے قریب ہوگی اقرب الالحق وہ قتال کرے گی اس کے بعد اہل سنت اہل تشیعوں کا اتفاق ہو گیا کہ اقرب الالحق حضرت علی ہے اقرب الالحق سے یہ نہ سمجھے گا کہ دوزرے بھی آگ پر ہیں نہیں یہ اصول ہے عربی کا محاورہ ہے سورہ الامران میں اللہ تعالی نے کہا منافقین کے بارے میں کہ جنگ اہد میں جب وہ بھاگ گئے تھے اس دن وہ ایمان سے زیادہ اقرب الالنفاق تھے نفاق کی طرف زیادہ تھے وہ آگ کی طرف تھے تو یہ نہیں مطلب کہ ان میں ایمان بھی تھا پکے منافق تھے تو یہ محاورہ ہے اقرب الالحق کا مطلب ہے کہ حق والا الحمدللہ